بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نان سپونٹینیس کیمیکل ریاکشن سے کیا مراد ہے تو اس کو آپ نے کرنا ہے جی سپونٹینیس کیمیکل ریاکشن کو بچے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں تک آپ نے اس کو انڈ کرنا ہے اور جو نان سپونٹینیس ہیں اس کو آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو انڈ کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ ایمپورٹن شارٹ کوئیسن ہے اس چپٹر کا جو کہ میں نے یہاں پہ منشن کر دیا ہے وہ ہمارے پاس ہے جی Oxidation اور Reduction کی تعریف کریں تو Oxidation کو آپ نے بیٹا یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اس کو آپ نے یہاں تک End کرنا ہے جبکہ Reduction کو آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو End کر دینا ہے اس کے بعد ہم Next چلتے ہیں Next ہمارے پاس جو short questions ہے جی That is Redox Reaction تو Redox Reaction کو بیٹا آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے یہاں تک End کر دینا ہے اس کے بعد Oxidation اور Reduction کی پیچھے ہم نے تعریف کی تھی اس کے اپنے example دینی ہے جیسا کہ یہ ہمارے پاس zinc ہے یہاں سے جو electron ہے وہ release ہو جاتے ہیں تو electron کی نکلنے کو ہم Oxidation کہتے ہیں اور اسی طریقے سے جو hydrogen کے اندر electron add ہوتے ہیں اس کو ہم reduction کہتے ہیں تو یہ جو example ہے یہ آپ نے reduction کی example کر لینی ہے reduction کی طریق یہ بھی دی گئی ہے کہ کسی آئیں یہ atom سے electron کو حاصل کرنا reduction کہلاتا ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اور Oxidation کی تعریف یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اور یہ آپ کے پاس example ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کی ہم تعریف جب already بھی دیکھ چکے ہیں اور اس کے Oxidation اور Reduction کی اگر آپ سے تعریف پوچھتے ہیں تو آپ یہ تین points بھی جو ہیں اس کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ Oxidation میں Oxygen جو ہے نا وہ add ہوتا ہے Reduction میں اس کا اخراج ہوتا ہے اسی طریقے سے Oxidation میں Hydrogen کا اخراج ہے اور Reduction میں اس کا حصول ہوتا ہے Hydrogen کا اس میں electron کا last ہوتا ہے اور اس میں electron کا gain ہوتا ہے تو یہ point جو ہے نا یہ بھی آپ نے اس میں short questions کے حوالے سے کر سکتے ہیں یہ بڑا ہی important جو ہے وہ short questions ہے next ہمارے پاس ہے جی Oxidation state اس کی تعریف آپ نے کرنی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی اس کے اندر example بھی آ جائے گی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک فرق آتا ہے کہ Oxidation اور Velency میں کیا فرق ہے تو Oxidation number آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے جبکہ Velency جو ہے وہ اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے اور Oxidation number کی تفویز جو قوائد ہیں یہ آپ نے short کے لئے سے کوئی سے تین کر لینا ہے جو آپ کو آسان لگتے ہیں اس کے لئے جو example ہے 7.1 ہے 7.2 7.3 یہ important ہیں short کے لئے سے ان کو آپ نے لازمی جو ہے وہ کر لینا اور بڑی آسان سی جو ہے وہ examples ہیں اگر میں یہ بتاؤں کہ اس ترپر کا جو سب سے زیادہ important most important جو کہ تمام بچوں نے یہ لازمی کرنا ہے that is Oxidizing agent اور Reducing agent یہ پچھلے سال دونوں time first time اور second time یہ short پستہ آ چکا ہے Oxidizing اور Reducing agent یہ انتہائی important ہے اس کو تمام بچے لازمی کریں گے اس سے پہلے میں آپ سے discuss کر چکا ہوں Oxidation reduction وہ بھی انتہائی important ہے ان کو آپ نے لازمی جو ہے نا بیٹا کرنا ہے تو Oxidizing agent کو آپ نے یہاں سے start کرنا ہے یہاں تک end کرنا ہے اور اس کے example جو ہے نا آپ نے اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اسی طریقے جو Reducing agent ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک اور اس کے example آپ کے پاس تمام metals جو ہے اچھے Reducing agents ہیں تو اس کو آپ نے یہاں تک کرنا ہے اور یہ بڑا ہی important ہے اس کو آپ نے لازمی جو ہے نا اچھے سے کر لیجئے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم next جلتے ہیں important chart questions کی طرف that is Electrochemical cell اس کو آپ نے یہاں سے start کرنا ہے اور Electrochemical cell کو آپ نے بیٹا یہاں تک کرنا ہے اس کی اقسام کے نام بتانے ہیں ایک ہے Electrolytic cell اور ایک ہمارے پاس ہے Glvenic cell اس کے بعد Electrolytes کی تعریف کرنی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی مثال کرنی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی طاقتور Electrolytes یہ بڑے ہی آسان سے chart questions ہیں ان کو اپنے اچھے سے کر لینا ہے کمزور Electrolytes اور non-electrolytes تو یہ کبھی کبھار جو ہے نا یہ long question میں بھی آ جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ chart questions میں آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے Electrolytic cell اس کو اپنے بیٹا یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے Next ہمارے پاس تعریف ہے جی anode اور cathode کی اس کو اپنے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اس کو اپنے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو next ہے وہ ہمارے پاس next دیکھیں جو پانی کے electrolysis یہ important ہے long question کے لحاظ ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو important chart questions ہے یہ اپنے MCQs کے لحاظ اس کو پڑھنا ہے salt bridge salt bridge کو اپنے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے پھر اس کا function جو ہے وہ اپنے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے اچھا اس کے علاوہ this is a very important long question electrolytic cells اور galvanic cells کو آپ نے بٹھا اچھے سے کار لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو next important long questions ہے that is don cells کا طریقہ کار ہو گیا اسی طریقے سے یہ important long questions ہے اس کے اندر یہ اپنے ڈائیگرام جو اچھے سے بنانی ہے اسی طریقے important جو long questions ہے اس کے بعد cruion کی طریقے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک دینا ہے اور اس کے بعد ہم next چلتے ہیں جی important short questions کی طرف تو ہمارے پاس ہے جی electro plating تو اس کو آپ نے بیٹا یہاں سے لے کر یہاں تک کر نا ہے پھر اس کا اصول ہے اس کو اپنے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کپر کی جو elektro plating کپر کی جو elektro لیٹک ریفائننگ اس کو آپ نے لانگ question کے لیے سے کرنا ہے تو اللہ تعالی آپ سب کو راپ کے زیزو قارب کو آسانیت فرمائے اور آگے سنیا تقسیم کرنے کا شعر فاصل کریں stay blessed stay connected and thank you very much